ہیلو دوستوں میرا نام ہے انوج اور آپ ہیں ہمارے ساتھ میں ایک ایسے بھی سے پرچرچہ کرنے کے لیے جس کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے بہت جروری ہو گیا ہے آج بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتن رہے اور ساتھی ساتھ یونائٹڈ نیشن کی انسار دوہجار تیس میں دنیا کی سب سے بڑی آوادی رکھنے والا دیش بھی بھارت بن جائے گا پر بھارت میں ایک چنتہ کبھی سے بنتا جا رہا ہے بھارتی میڈیا آج بھارت کی میڈیا کا رینک 180 دیشوں میں سے 150 میں آتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم بھارتی ریل نیوز سے کافی دوری بنائے رکھتے ہیں بھارت کے میڈیا سے آج سے ہمارے نیو چینلوں سے ہیں جو آپ ٹی بی پر ریموٹ دوارہ چینل بدل بدل کر دیکھتے ہوں گے آج آپ کوئی بھی نیو چینل لگا کر دیکھ لو اس میں یا تو ہندو مسلم ڈیویٹ چل رہی ہوگی یا تو کسی سے سنسٹیم مدے پر راج نہیں تھی پر ایک سوال کیا سبھی دیشوں کی میڈیا ایسی ہوتی ہے کیا میڈیا کو ایسا ہی ہونا چاہیے لوگ تنتریش دیش کی میڈیا ایسی ہی ہوتی ہے اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں دراصل میڈیا کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ سرکار کے پکش میں ہے اور نہ ہی بپکش میں میڈیا کو اصلی سچائی جنتہ کے پاس رکھنی چاہیے پر ایسے ریئر ہی چینل ہیں جو سچائی رکھ سکتے ہیں کسی مووی کو بننے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ مووی میں تین چیزیں ہونی چاہیے انٹرٹینمنٹ 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 اور اب یہ میڈیا کا فنڈا بن گیا ہے میڈیا چینل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو چلانے کے لیے تین چیز انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ بس آج کوئی بھی میڈیا سرکار کے خلاب جا کر بات نہیں کرنا چاہتی جس سے ان کی استیت تو خطرے میں آ جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرکار غلط ہے یا صحیح میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سرکار اپنا کام نہیں کر رہی میرا کہنا یہاں ہے کہ میڈیا کو سرکار کی بڑھائی کم اور اسے دیش کے مدے پر سوال زیادہ کرنے چاہیے میڈیا کی چھویں بینا ملاوٹی دودھ کی طرح ساپ ہونی چاہیے بھارتی میڈیا ایسی ہونی چاہیے کہ جو دیش کے لیے صحیح جانکاری لا سکے دیکھیں 2014 سے لے کر اگر اب تک بے روجگاری کی ریپورٹ نہیں نکلی اور ابھی تک میڈیا نے اس کا کوئی بڑا مددہ نہیں بنایا وہیں کوئی راجنیتک مددہ آ جاتا ہے تو اس پہ زیادہ ڈیویٹ چلنے لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ 2014 سے کے بعد میڈیا اس طرح اور گرتا جا رہا ہے پہلے ہم لوگ 138 رینگ پہ آتے تھے اب 150 پہ آ گئے ہیں اور کسی بھی دوسری دیش سے کمپیریزن کر کے خوش ہونا بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے مند میں یہ سوال عوض سے اٹھ رہا ہوگا کہ پاکستان کا کیا حال ہے دراصل پاکستان ہم سے بھی نیچے ہے حالانکہ نیپال ہم سے اوپر ہے پر ہمارا مقصد دوسروں کو دیکھنا نہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے آپ کا اس وارے ہم کیا کہنا ہے کمنٹ شکسن میں ضرور لکھے گا جہن